آج کل یہ گفتگو چل رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب چانسلر آکسفورڈ کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں اور کونٹس کرنے جا رہے ہیں ابھی انہوں نے اپنی دینی انلسٹ ہو گیا آکسفورڈ نے تو یہ سارا معاملہ کیا ہے کتنے ووٹرز ہیں اس کے کون الیکشن لڑ سکتا ہے اور واقعی عمران خان چانسلر بن سکتے ہیں آکسفورڈ کے یہ دیکھیں ایک یہ اب ظاہر ہے صرف پاکستان کا نہیں برطانیہ کا نہیں دنیا کا بڑا اہم موضوع بن گیا ہے اور یقین کریں مطلب ہماری امید سے زیادہ بن جا ہے میری بھی اتنی امید شروع میں نہیں تھی کہ اس کو اتنی کوئی اٹریکشن ملے گی اس ایشو کو لیکن جو ہمارے حکومت کے مہربان دوست ہیں انہوں نے اس مدے کو اتنا اٹھایا ہے نیگٹیبلی کہ الٹا اس کو مزید ہائلائٹ کر دیا یہ تو ایک نارمل کورس میں بات ہوئی جس اس نے بھی سجیسٹ کیا خان صاحب دہانی بھر دی ان کا ایک گہرا تعلق ہے اس یونیورسٹی کے ساتھ وہاں پہ وہ نہ صرف پڑے ہیں ان کی کرکٹ ٹین کے کیپٹن رہے ہیں وہ یونیورسٹی اپنی ویب پیجز پہ ان کو ایس وان آف دہ موس فیمس علومنائے ظاہر کرتی ہے تو یہ سب باتیں موجود ہیں امران خان صاحب دیکھیں ایک صرف سابق وزیراعظم نہیں ہے وہ انگلینڈ کی ایڈوکیشنل سٹرکچر کے اندر وہ ایک اور ان کا جو ڈیویجن کہہ لیں بریٹفرڈ وہاں کی یونیورسٹی آف بریٹفرڈ کے چانسلر رہے ہیں پہلے اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وائس چانسلر اور چانسلر کے رول میں فرق ہوتا ہے وائس چانسلر جس طرح ہماری یہاں کی یونیورسٹیز کے ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی کے معاملات چلاتے ہیں چانسلر تو ایسے ہوتے ہیں جہاں پاکستان میں یونیورسٹی کی چانسلر گورنر اور صدر ہیں ایک ایک صوبے کا گورنر جو ہے وہ درجنوں یونیورسٹیز کا چانسلر ہے بالکل تو انگلینڈ میں ایسے نہیں ہوتا وہ اپنی زیادہ تر یونیورسٹیز کے چانسلر جو ہیں اگر روائل فیملی کی ممبر نہیں ہیں تو وہ یا اپوائنٹ کرتے ہیں یا الیکٹ کرتے ہیں اکسفرڈ میں اب معاملات ایسے ہیں کہ انہوں نے اس دفعہ آن لائن الیکشن کا یہ کیا ہے اور جو الیکٹوریٹ ہے وہ ہے جو یونیورسٹی کے گریجوئٹس رہ چکے ہیں جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی کی فیکلٹی ہے یونیورسٹی کا سٹاف ہیں وہ الیکشن کے اندر ووٹ لینے کا حق رہتا ہے ٹھیک سو ڈھائی لاکھے قریب ہوئے ہیں یہ سارے یہ سارے لیکن ڈیجیٹل الیکشن ہو رہا ہے تو انہوں نے موقع دیا کہ جی آپ اپنے ریجسٹر کرنا ہے تو آپ ریجسٹر کریں ووٹ ڈالنے کیلئے ووٹر کو ریجسٹر ہونا ہے ٹھیک سو جس طرح پاکستان میں کسی الیکشن میں ریجسٹر ہونا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈھائی لاکھ میں سے شاید لاکھ کے قریب پوری دنیا سے لوگوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کیا جو ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں سو پھر یہ اکتوبر کے اند میں جا کے اس کے اوپر الیکشن ہوگا اس سے پہلے کیا ہوگا کہ لوگوں نے اپنی اپلیکشن دیئے ہیں کینڈیٹس نے کہ ہم الیکشن لڑنا تھا سو یونیورسٹی الیکشن سے پہلے ان کینڈیٹس کی فائنل لسٹ چاری کرے گی کہ کون امیدوار کون ہے ممکنہ دور پر امیدوار کون ہو سکتے ہیں کچھ برطانوی سابق عزر آزم کے نام آ رہے تھے ابھی ابھی کون ہو سکتے ہیں یعنی یہ تو پتا چل گیا خان صاحب نے بتا دیا کہ جناب میں نے الیکشن لڑنا ہے تو دوسری طرف کوئی نامی گرامی لوگ کون ہیں دنیا کے پہلے خان صاحب کی اناؤنسمنٹ سے پہلے یہی بات آ رہی تھی کہ دو سابق برطانوی وزیر آزم جو ہیں حضر آزم تریسہ میں جو خان صاحب کے آگے پیچھے ہی آکسپڈ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور بارس جانسن کہ یہ الیکشن یا ان کو انکاریج کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن لڑتا ہے لیکن ابھی تک کوئی کونفرمیشن نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں نہیں لڑ رہے ہیں انہوں نے خود بھی نہیں دی کچھ خود بھی نہیں دی اسی طرح کچھ سابق وزیر جو رہے ہیں سیکٹریز جو رہے ہیں برطانوی حکومت کے اندر جن کا اس یونیورسٹی سے تعلق ہے ان کے نام بھی سامنے آ رہے تھے لیکن میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اس وقت کوئی کونفرمیشن ہی نہیں ہے لیکن آپ سمجھیں کہ اس ٹیچر کے لوگ ہوں گے بٹ اگر سابق برطانوی وزیراعظم الیکشن نہیں لڑتے تو پھر یقینا ایک سابق وزیراعظم پاکستان کے طور پر نہیں خالی عمران خان صاحب کا آپ یاد رکھیں کہ برطانوی سوسائٹی میں بھی بہت بڑا سٹیچر ہے لیکن یہ ایک لاکھ ووٹل اس میں پاکستان سے تو نہیں ووٹل ہیں اس میں تو بریٹش پتہ پوری دنیا میں گراجویٹس بیٹھے ہیں خان صاحب جیسے ہمارے پاکستانیوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اور ملالا یوسف زہی بھی بلاول صاحب بھی ووٹ کریں گے اگر انہیں ریجسٹر کیا ہے تو ووٹ کریں گے اور میری ایک خواہش ہوگی کہ یہ سب نامور پاکستانی بھی جو ہیں وہ ایک پاکستانی کے لیے ووٹ کریں گے دیکھیں یہ ایک سیاست سے ہٹ کے بھی بات ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آنر کی بات ہے کہ اگر ایسا ہو جائے اور ایسے کئی لوگوں نے اگر آپ ٹویٹر بغیرہ پر فالو کریں کئی پڑے لکھے لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے کہ اس طرح کی چیز کیلئے تو کوئی بھی پاکستانی اور کھڑا ہو رہا تھا تو آپ کو ایز ایک قوم آپ کے ہزار گریجویٹ ہیں ووٹر ہیں کہ دو ہزار ہیں کہ پانچ ہزار ہیں آپ کو خود بھی ڈالنا چاہیے اور اپنے اردگرد جو آپ کے باقی دنیا کے دوست ہیں ان سے بھی ووٹ ڈالوانے چاہیے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جیت جائیں اس کے امکانات کتنے ہیں ایک تو آپ نے کہا رہا ہے برطانی سوسائٹی میں بہت پاپولر ہے پھر ویسے ہی آج کل وہ جیل میں ہیں ان کی خبر آ رہی ہے اخبارات اس پر بات کر رہے ہیں پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے ہر قسم کا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یعنی آپ کے کوئی گروپس ہوں گے آپ کو پاکستان سے باہر کے جو لوگ ہیں آکسفورٹ کی ان کا کیا ریکشن نظر آتا ہے اس سارے معاملے بھی بلکل جی ہمارے الومنائے گروپس ظاہرے ریجن کے بھی ہوتے ہیں میں میڈلیس تھا ظاہرے میڈلیس کے کبھی میں حصہ ہوں پھر بزنس سکول کے ہیں باقی سوسائٹیز کے ہیں تو ہر سوسائٹی ہر جگہ شاہند ایک بات یہ ہے کہ ہم تو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے لیکن دوسرے زیادہ کر رہے ہیں شہرچیو امران خان کے لیے دیکھیں اس وقت نون کینیڈیٹ ہی وہ ہی ہے اور ایک کیونکہ ریجسٹریشن کا پروسس ہے پہلے جب فیزیکل الیکشن ہوتا تھا اگر ہوا آکسپورٹ یونیویسٹی میں ابھی تو پچھلے چانسلر شاہد بیس سال سے جو سابق گورنر تھے ہانگ کانگ کے اس سے بھی زیادہ عرصے سے چلے آرہے تھے تو ایک جنریشن نے تو الیکشن کوئی دیکھا ہی نہیں ہے آکسپورٹ کے چانسلر تو اب اگر فیزیکل الیکشن ہو رہے ہوتے تو شاید زیادہ لوگ انٹریسٹ نہ لیتے بٹ آپ کیونکہ انگیجمنٹ ہے لوگ انٹریسٹ لے رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جس طرح آپ نے کہا کیونکہ یہ اس وقت انکارسریٹڈ بھی ہیں ایک سیاسی قیدی ہیں سپورٹس کا اتنا بڑا نام ہے پھر وہی ایک گلوبل آئیکن ہے لوگوں کا انٹریسٹ ہے اور لوگ اس لیے شیئر کر رہے ہیں انکاریج کر رہے ہیں کہ جی آپ انکارسریٹڈ فارمر پاکستانی پرائم منسٹر ٹرکٹ گلوبل سٹار پھر شوکت خانم اور ان چیزوں کا بہت ظاہر ہے ان کی جو کاوشیں ہیں اس کا بڑا امپیکٹ ہے اور ذکر ہے سوسائٹی میں اچھا اور اگر یہ بن جاتے ہیں ہم تو کہیں گے اللہ کہے بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ایک تو تھیوری یہ بھی آ رہی ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر آئے گا کہ جی چانسلر صاحب کو بھیجا جائے برطانیہ انہوں نے کسی تقریب میں شرکت کرنی کیسا ہوگا ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ کرے کہ وہ جیتیں تو بلکل پاکستان کے لیے جس طرح عرشد ندیم کی جیت پہ ہم پوری قوم جس کو ان کی سپورٹس کی فیلڈ کا پتا تھا کہ نہیں پتا تھا ساری قوم نے اس کو سلوٹ کیا اور ہم خوش ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر تو بلکل ہم سب کے لیے میرے خیال میں میں تو پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بلاول صاحب کو بھی ووٹ ڈالنا چاہیے عمران خان صاحب کو تو ساروں کو خوش ہونا چاہیے اس کے اوپر ہماری پاکستان کی قدر ہوگی برطانوی سوسائٹی میں بھی ہوگی گلوبلی بھی ہوگی سو پہلی چیزی آگی دوسری یہ ہے کہ ظاہر ہے چانسلر کے جو رولز فنکشنز ہوتے ہیں اس لحاظ سے ایک چیز تو مزید ہائلائٹ ہوگی اور ہونی بھی چاہیے ایک دباؤ کی بات نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ جو حقیقت ہے وہ آئے گی کہ آپ نے ایک سابق وزیراعظم کو ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی کو آپ نے کن کیسز میں کس طرح کے حالات میں پچھلے ایک سال سے زیادہ آپ نے پابندے سلا سے لکھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیسز اور یہ ساری ہیڈ لائن اب پھر عالمی ہو جائے گی وہ عالمی ہو چکی ہے وہ میں نے کہا کہ جی کسی اور نے کیا کرنی تھی وہ تو اس نلائک حکومت کی اور ان کے مہربان دوست جو ہیں ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے وہ اپنا نیگٹیو پروپاگینڈا کرنے کے چکر میں اس ایشو کو اتنا ہائلائٹ کر دیا انٹرنیشنل میڈیا میں کہ ظاہر ہے پھر اس کے اوپر لوگ دیکھیں وہاں پر کچھ تو ان کو میڈیا مل جائے گا جو کہ بالکل عزادانہ صاحب شاید نہیں کرتے سینسیشنل جرنلزم کرتے ہیں کچھ پیپرز یا ویب سائٹس وہ تو کر لیں گے لیکن ان کی دیکھا داکھی جو زیادہ تر انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے جو اسٹیبلش میڈیا ہے پھر وہ اس کا کاؤنٹر اس کا پروپر انیلیسز کرتا ہے آپ کی ملاقات خان صاحب سے ہوتی رہتی ہے جی جی تو کوئی اس موضوع پر بات ہوئی کوئی آخری مہینے میں یا کوئی میں آخری دفعہ ایک کیس جس میں 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 انوالڈ ہوں میں ہیرنگ پہ گیا تھا تو بالکل ملاقات ہوئی اور ظاہر ہے اس بارے میں بھی بات ہوئی کچھ لوگ جو اور کیونکہ آپ خود بھی ووٹر بھی ہیں ساتھ موجود تھے بلکہ میں خان صاحب کے کالج سے ہوں کیبل کالج میں کیبل کالج چوز کیا عمران خان صاحب کی وجہ سے میری چھوٹی بہن وہاں سے پی ایش ڈی کر رہی ہے اسی کالج سے اور علیمہ خان صاحبہ کا بیٹا جو ہے وہ بھی کیبل کالج سے تو وہ خان صاحب نے یہ کہا بلکہ بتایا دوسروں کو کہ دیمور میرے کالج سے ہے تو کیا سچویویشن ہے اور اب فیصلہ لے لیا ہے اس دن فیصلہ بھی لیا تھا کرنے کا تو بالکل لیکن ان کی کوئی ہائے پرائیوریٹی ایشو نہیں تھا ان کا لیے تھا کہ آئیڈیا ہے اچھا آئیڈیا ہے میں بریٹفرڈ کا پہلے رہا ہوں میں نمل کا ہوں میرا انٹرسٹ ہے ان چیزوں کے اندر تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی کہ میں اپنی اکسپرد یونیورسٹی کا چانسلر مانگا ہے جنمن ایک خوشی کی بات تھی تو اس میں انہوں نے بالکل کہا کہ بلکل کرنا چاہیے لیکن انہوں نے وہ نہیں کہا کہ بس اب جا کے صرف یہی کیمپین کرو وہ کرو عمران خان صاحب اس معاملے میں ریلیکس تھے اب آپ یہ سارے کیسیز اور اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو اتنے کیسیز ہیں عمران خان کے سامنے اس میں سے اگر قانونی راستہ بھی کوئی نکلے تو کتی دیر میں عمران خان کی کوئی رہائی آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے رہائی تو ان کی دنوں یا ہفتوں میں قانونی طرح پہ ہو جانی چاہیے وہ تو اس لیے کہ اگر بیلز یہ وقت پہ لگا دیں تو بیل ہو جانی چاہیے کیا کیسز ہیں دیکھیں آپ یہ بات کریں کسی گھڑی کی قیمت کا کسی توفے کا توشہ خانہ کا کس یہ سارے سابق وزراء آزم کو کھول لیں تو یہ کوئی بات کوئی بڑی کوئی آپ نے چیز سامنے لیں لے کے آئے کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو کیس ہیں آپ بالکل چلائیں پھان ساب پہ بھی چلائیں دوسروں پہ بھی چلائیں جو جو پہلے رہے ہیں ان کے کیسز آپ دبا کے رکھے میں لیکن آپ کو پتا ہے کہ کوئی فلائٹ رسٹ نہیں ہے وہ کہیں نہیں بھاگے جا رہے وہ جیل جانے سے پہلے بھی عدالتوں میں ہی روز جا رہے تھے آگے بھی جانا پڑے گا تو جائیں گے اور میرٹ پہ کیسز انشاءاللہ ختم ہوں گے موسیقی